بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تھوڑا سا گی لیں گے پھر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں فرائی پین میں تھوڑا سا آپ آئی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا تھوم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خاند محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کچن جب ہم سعودی رمے تھے تو وہاں پر ایک تونہ مچھلی تیار کیا کرتے تھے بلکل اسی سٹائل میں ہم یہاں پر چکن تیار کریں گے جب تھوم ہلکا سا برون ہو جائے تو اس میں آپ شامل کریں گے پیاز پیاز کو آپ نے ایسے بری کاٹ لینا ہے اس میں پیاز تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالے گا اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ یہ دیکھیں جب پیاز اس ٹائل میں ہو جائے جس طرح آپ آملیت تیار کرتے ہیں جب اس طرح کا ہو جائے گا تو پھر آپ نے باقی چیزیں بچ میں شامل کرنی ہے یہاں پر آپ شامل کریں گے تھوڑے سی ٹماٹر کٹی ہوئی سوز میرچ اور تھوڑا سا کٹا ہوا ادھرک اس کو آپ نے صرف مکس ہی کرنا ہے زیادہ پکانا نہیں ہے یہاں پر شامل کریں گے آپ چکن اگر آپ کے پاس تونہ مچھلی ہے تو وہ ڈال سکتے چکن کو ہم نے اوبال کر ریشہ ریشہ کر لیا ہے ایک بہت مزیدہ ڈش تیار ہونے والی ہے آپ نے اس کو گھر میں بنانا ضرور ہے اور ٹرائی کرنا ہے ابھی اس میں ایک چیز اور بھی شامل کریں گے مسالوں کے علاوہ تو اس سے یہ مزید ہیلڈی ہو جائے گا اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا نمک نمک آپ نے حسبیزائی کا ڈالیں اس میں صرف دو ہی مسالے جائیں گے اور اس ساتھ میں ہم ڈالیں گے کالی میرچ کالی میرچ کو آپ ہمیشہ موٹا موٹا کوٹ کر ڈالا کریں بھریق ڈالیں گے تو آپ کی جو سبزیاں یا ہنڈیاں وہ کالی ہو جائے گی اور سب سے آخر میں آپ شامل کریں گے ہم نے دو انڈے جو ہم کو لے کے پھینٹ لیا ہے ہے نا مزدار ایک نئی ڈش آپ کے لئے فابیعی اللہ ربی کمات اکذیبان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے لیجئے ایک زبردست سی ڈش جو ہے اس کو تیار ہے آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ سب کیسا لگا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امار میں رکھے آمین اللہ حافظ